اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تیویس نومبر دوہزار ونیس بروزہ ہفتہ بارگاہ نائب رسول رحمت عباد شریف میں فخر ہندوستان خاجہ خاجگاہ حضور سیدنا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کا جشن سندل بسد احترام روایتی جوش و خروج کے ساتھ منائے جائے گا کل تیویس نومبر رات تیر گئے یعنی کہ رات دو بجے محل مبارک یعنی کہ سجادہ نشین صاحب کے مکان سے جلو سے سندل برامد ہوگا اور یہ جلو سے سندل بارگاہ نائب رسول رحمت عباد شریف پہنچے گا جہاں پر حضرت شاہ غلام نقشمند حفیظ پاچہ صاحب سجادہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت عباد شریف مراسی میں سندل انجام دیں گے ناظرین ہندوستان کی مختلف ریاطاتوں سے ظاہرین موتاقدین سرکار نائب رسول کے عرصی شریف میں شرکت کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں چلی ہم بات کرتے ہیں ظاہرین سے سرکار نائب رسول کے عرصی شریف میں وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے ماں میرا نام زیند بیگم زیند بیگم ہے کہاں سے آیا ہیدراباد ہیدراباد سے آئے ہیں رحمت عباد شریف کو اسے شریف میں شریف ہونے کے لیے آئے ہیں یا علاج کے لیے آئے ہیں علاج کے لیے آئے ہیں بچہ کو غائب سے آپ پرشن ہوا بچہ ٹھیک ہو گیا جب سے اب نظرین آئے ہو گیا بچہ کو کیا ہوا تھا آپ کے کیڈنیوں کا پرابلم ہو گیا تھا یعنی کیڈنی کا پرابلم تھا آپ کے لڑکے کو آپ رحمت عباد شریف کو آئے اور جو ہے آپ پرشن غائب سے مانے کے سرکار نائب رسول جب سے آنا شروع کریں السلام علیکم جی کہاں سے آئے رحمد آباد شریف کو جی میں گولکنڈا فورٹ ہیدر آباد سنٹر سے آبا ہوں بڑے بزار میں رہتا ہوں گولکنڈے میں رحمد آباد اممہ جی کے پاس ہمیشہ آتے رہتا ہوں آپ کا نیانے سے میں کوئی سکونیت ملتی ہے کہ میں کچھ بڑا نہیں کر سکتا ہوں کہ آنے سے میں کوئی اکتم میرے مزاز میں تبدل ہی آ جاتی ہے ایک تاریخی کی الگ سے اور میں آنے کے بعد اپنے آپ کو ایک عجب سا اچھا feeling کرتا ہوں خوشی ہوتی نجھے آنے میں جی آپ فرکار نائے برسول کے ارسو شریف میں شریف ہونے کے لیے آئے ہیں جی ہوا دیشک آیا ہوں میں انہیں ان کے لیے آیا ہوں ہمیشہ آتا ہوں ہر سال میں آتا ہوں ہینے میں بھی ایک آت بار سکھر لگاتا ہوں پیسا بھی کس بھی حال آتا ہوں پر اممہ جی کی ارسو شریف میں بول کے نہیں جب بھی اممہ جی نائے بے رسول کی یاد آتی ہے میں گھر سے آ جاتا ہوں یہاں پر میں میرے والدہ بھی آتے ہیں والدہ تو ابھی بچے بیٹے ہوئے میں یہاں پر ہوں میں یہاں پر ارسے شریف میں جو انتظامہ کیے ہیں سجادہ نشن صاحب کی جانب سے ظاہر ان کے لیے وہ کیسے دیکھ رہے آپ کی انتظامہ ماشاء اللہ میں تو الحمدللہ اس باتے میں اس بارے میں تو یہ بیان کروں گا کہ پہلے سے الحمدللہ اللہ تو بھی قطع کریں کہ درگاں کا پورا موحل سسٹمیٹک پورا الحمدللہ چیچ ہو گیا ہوا ہے اچھے سے اچھا کھانا بھی مر رہا اور رہنے کی فیسلیٹی اور بیٹنے ہر جیس کی فیسلیٹی میری اور درگاں کے آسپیر میں بھی پوری ساف سفائی ویڈنیس اور ساف سفائی اور وہ مطلب ہر کسی سے تعلقات اچھے بیان کر رہے ہیں لوگ درگا شریف میں پانی کا انتظام ٹنٹوں کا انتظام ساف سفائی کا انتظام لنگر خانے میں لنگر بھی جو ہے یہاں پر کھلایا جا رہا ہے سجادہ نشن صاحب کی جانب سے الحمدللہ جی الحمدللہ میں ابھی لنگر کھا کے آیا ہوں اور کھانے کی خدمت کے موفیدی میں یہاں کھانا بھی ماشاءاللہ اچھا ملا ہے یہاں پر کون چوز کی کمی کمی کم ہیسوس نہیں بھی ہوئے اور رہنے کے لیے یہاں پر لوگ کے لیے جسو ترینڈ ڈال کے اپر رکھے ہیں اور لیچے بیشا کے دیئے بیٹھنے کے آسے پانی کے آسے بھی کوئی تکلیف نہیں بھی ہوئے اور ماشاءاللہ جتنی ہو سکے کے خدمت یہاں کے سجاد نیشین جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرے ہیں دیکھ کے پبلک عوام میں خوشی ہو گئی ہے اس بارے میں ملکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو ملکم السلام ملکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو یہ آپ کا نام کیا ہے شیخ ندید شیخ ندیم ہے آپ جو ہے کہاں سے آئے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ ہو ناندر سے ناندر مہاراشتہ سے رحمت اللہ وبرکاتہ ہو کس لیے یہاں پر یہاں پہ بھوت نام سناتا ہوں یاں پہ علاجہ ہوتی ہے اور بھوت بھاری جگہ ہے ملکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو سنکر یہاں پر آئے ہیں آپ یہ اٹھ سے شریف میں بھی شریف رہیں گے آپ جی والے گو اسلام جی کہاں سے آئے آپ سورت سورت سے جو ہے رحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ آئے کس لیے یہاں پر میں سندل کے لیے آئے ہیں خاص کر کے سندل کے لیے یہاں پر آئے ہیں میں ہر سال آتا رہے ہیں پائیے پانچوی بار آ رہے ہیں یہاں پر آنے سے کچھ ہے آپ کو جے فائز ملتا ہے یہاں پر آنے سے بہت ملتا ہے بہت پیز ملا میرے کو آپ آنے سے نیمیرہ ایک بار پہلی بار ہو چکے لیے اس کے لیے میں آپ سلام بڑھنے ہر سال آتا ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں سرکار نائب رسول کا کرم آپ کو ملا آپ کو آپ کو یہ طبیعت وقرہ ٹھیک ہو گئی ایک دم برو برو ہو گئی